سات آزار چار سو انتیس کا گنند کھنڈک کیسے کرتے ہیں ابھی ہم سیکھیں گے گنند کھنڈ کا مطلب کیا ہے کسی بھی سنکھا کو اپنی آبھاجی سنکھا کے گنہ کے روپ میں لکھنا آبھاجی سنکھا کونسی ہوتی ہے دو تین پانچ سات آگے کون گیارہ تیرہ سترہ انیس اس کے بعد تیس اور انتیس ٹھیک ہے یہ ہوتی ہے اب دیکھیں یہاں پر ہم دھیان سے دیکھیں تو یہ دو سی بھی باجے نہیں ہیں کیونکہ اس کا ایک ہے یہاں دیکھ کر مجھے پتہ لگ گیا تو تین کے لئے چیک کرتے ہیں تین سی بھی باجے ہے یا نہیں ہے تو تین کا بھی باجے کا نیم کیا ہے یدی سنکھاوں کے انکھوں کا یوگ کریں اور وہ آپ کا تین سے بھی باجے ہو تو وہ سنکھا بھی تین سے بھی باجے ہوگی تین کے لئے آگیا بچہ اسی بڑھا آ رہا ہے بھاگ جائے گا کتنی بار چیار بار سات چک اٹھائیس دو کے لئے چلا گیا کتنا گیا اٹھ سٹھ پھر ہم نے اس کو گھٹا دینا ہے کتنا آ رہا ہے چھ اوپر سے ہم دو کو یہاں لے آتے ہیں بھاگ گیا تین بار سترہ تھی ایک کاؤن پھر ہم نے مائنس کیا اوپر سے میں نو کو یہاں لے آتا ہوں اب کی بار کتنی بار جا رہا ہے سات بار کتنا گیا ایک سو انیس مائنس کیا کھوچھ نہیں بچا تو بھاگ کتنی بار گیا چار سو سنتیس بار پھر اس میں آپ کا سترہ کا بھاگ نہیں جا رہا ہے لیکن آگے انیس کا جا رہا ہے انیس کا بھاگ گیا کتنی بار انیس دو اٹیس انیس دیا ستہ ان تیس بار پھر تیس میں تیس کا بھاگ جا رہا ہے ایک بار تو یہاں پر آپ کا سات ازار چار سو انتیس کے گنند کھنڈ کے آگے سترہ گنا اگنیس گنا تیس اس طریقے سے اس کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی